اسلام علیکم ڈیئر سامائن کیسے آپ میں ہوں ڈاکٹر محمد سجاد اور آج ایک بر پھر آپ کے اس یوٹیوب چینل پہ ایک نئے ویڈیو ایک نئے مصنف اور ایک نئے کتاب کی ساتھ حاضر ہوا ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی کتاب ڈیئر سامائن آج کی یہ خوبصورت کتاب جانگلوس ہے یہ جانگلوس ایک ناول ہے جس کی تین جلدے ہیں اور شوکر صدیقی صاحب نے اس ناول کو لکھا ہے یہ ناول انیس سو ستاسی میں لکھا گیا اور سب رنگ ڈائیجسٹ میں یہ کس وار چھپتا بھی رہا اس ناول کو پنجاب کی علی فلیلہ بھی کہا جاتا ہے شوکر صدیقی کہتے ہیں کہ اس ناول کو لکھتے ہوئے یعنی جب میں یہ ناول لکھ رہا تھا تو میرا کمرہ پنجاب کے حوالے سے مختلف میپس اور اس کے بعد جو ہے وہ کلنڈرش اور جس طرح بھی میپ وغیرہ ہے یا کلنڈر ہے اس طرح کے چیزوں سے بھرا ہوا تھا وہ اس لیے کہ انہوں نے پنجاب کے ہر قابل ذکر شہر کو دیکھا اور اس کو پھر جو ہے وہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر اس ناول کو لکھنا شروع کیا تو یہ ناول جو ہے انیس سو ستاسس میں لکھنا شروع ہوا اس ناول کے اندر ہر وہ چیز ہے کہ جو پنجاب کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہے اس ناول کے اندر صفاقی ہے درندگی دہشتگردی گنڈا گردی ہے اگوا ہے رشوت ہے اس کے علاوہ خصوصی طور پہ جتنے بھی جاگیر درانہ نظام ہے جتنا بھی ان کے اندر پائی جانے والے خامیوں کو جاگیر داروں کی صفاقی اور ہولناکی کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس ناول پہ ایک ڈراما بھی بنا جنگلوس کے نام سہی لیکن اس کی چند قسطوں کے بعد یہ ڈراما صحابے اقتدار لوگوں کی رکھنا اندازیوں کے ویسے روک دیا گیا کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ڈراما چل جاتا تو نجانے کتنے ہی شیشیے کے گھروں میں دراریں پڑ جاتی ہیں کتنے ہی پگڑیاں جو ہیں وہ اچھا لی جاتے ہیں تو اس ناول کے اندر ایک دو کردار ہیں ایک ہے لالی اور ایک رہیمداد لالی ایک لالی جو ہے یہ ایک جیل کے اندر بند ہے اور رہیمداد بھی وہاں پہ جاتا ہے تو ان دونوں کے اندر دوستی ہو جاتی ہے لالی کو جیل اس لیے ہوئی کہ اس نے ڈھاکر ڈھالا اور رہیمداد کو اس لیے جیل ہوئی کہ اس کے ایک چھوٹے سے معمولی سے تنازع پہ زمین کے ایک تنازع پہ اس سے قتل ہو جاتا ہے اور یہ شخص بھی جیل میں چلا جاتا ہے اب جیل کا منظر دکھایا جاتا ہے شروع سے کہ جیل کے اندر کس طرح کے حالات و واقعات ہیں لالی جو ہے وہ اکساتا ہے رہیمداد کو کہ ہمیں جیل میں سے نکل جانا چاہیے اور جب رات کو ڈیوٹی بدلتی ہے کانسٹیبلز کی تو یہ دونوں وہاں سے جیل سے فرار ہو جاتے ہیں اب جب یہ جیل سے فرار ہوتے ہیں تو ان کو مختلف حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ جتنا سفر کرتے ہیں اس سفر کے دوران آلے والے سارے واقعات اور جن جن جگہوں پہ یہ جاتے ہیں ان جگہوں کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی حالات و واقعات پیش آتے ہیں ان سب سے ناول کی پلوٹ کا تانہ بنا جاتا ہے تو جب یہ جیل سے فرار ہوتے ہیں تو ایک بیلے کے اندر یہ چلے جاتے ہیں تو بیلے میں کچھ دن جو ہے وہ گزارتے ہیں غار کے اندر بھی وہاں سفر کے دوران انہیں ایک مویشی چور ملتا ہے یعنی یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو ایک جاگیردار کے لیے مویشی چوری کرتا ہے اور اس نے ہر وہ ہر بات ازمایا ہوئے کہ جس کے ویسے مویشی بڑے اچھے طریقے سے لے جا سکے یعنی اس نے مویشیوں کے خوروں کے اوپر ان کے پاؤں کے اوپر جو ہے ایک جوتے نمہ چیز کو چڑھائی ہوئی ہے تاکہ مویشیوں کے خوروں کا پتہ بھی نہ لگ سکے کہ مویشی کی در گئے ہوئے ہیں اس کے بعد تھوڑا آگے چلتے ہیں تو ایک گاڑی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اُلٹ گئی ہے اور اس میں آگ لگ گئی ہے تو لالی اور ہمدہ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی اتنی درندگی اور صفاقی پیدا ہو گیا ہے کہ یہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ شخص مرہ ہے یا نہیں جو ڈرائیور ہے وہ مرہ ہے یا نہیں لیکن اس کے باوجود یہ اس کی گھڑی اتارتے ہیں اس کی کپڑے اتار لیتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں نکال لیتے ہیں لیکن اس شخص کے اندر ابھی زندگی کی رمک موجود ہوتی ہے لیکن یہ اس کو نہ ہی تیبیمداد دیتے ہیں ابھی زندگی تیبیمداد اور نہ ہی کچھ اور کرتے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد وہاں پہ ایک اور گاڑی آتی ہے وہ گاڑی والا وہاں پہ رکھتا ہے اور وہ بھی وہ شخص کا پتہ نہیں کرتا کہ یہ مرہ ہے یا زندہ ہے لیکن گاڑی کے الٹنے کے واسے دو ٹائر اس کے علادہ ہو گئے ہوتے ہیں تو وہ شخص وہ ٹائر لے کے تو وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے تھوڑی آگے چلتے ہیں تو وہاں پہ ایک ٹرین جو ہے گزر رہی ہوتی ہے تو ٹرین کے اندر سے ایک بیگ گرتا ہے کوئی شخص بیگ گراتا ہے اور اس بیگ کو ایک اور شخص اٹھاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس بیگ کے اندر منشیات ہیں اور کس طرح سے جو ہے منشیات کا کاروبار جو ہے وہ چلتا ہے اور اس کے علاوہ چوری کا سمان سمگلنگ کا سمان بھی وہاں پہ پھینکا جاتا ہے تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح منشیات فروش اور جو چوڑ ڈکیٹ ہے ان کی جائے واردت یہ کس طرح سلیکٹ کرتے ہیں اور کس طرح ان کا واردت کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے بعد مصنف نے پاؤندوں کی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ بہت کچھ بتایا ہے پاؤندوں کی زندگی سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں مختلف لوگ آتے رہتے ہیں موسم کے عدل بدل سے جن کو ہم پکھی واس کہتے ہیں تو وہ ایک جگہ پہ آ کر رکھتے ہیں تو رہیمداد اور لالی جو ہے اس سے ملتے ہیں ان سے ملتے ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ چرس اور فیومر اس طرح کی چیزوں کی پیشکش کرتے ہیں تو یہاں سے بھی یہ بچ کے کسی نہ کسی طریقہ جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں آگے یہ دونوں جو ہے ایک گار میں پوشیدہ رہتے ہیں تو یہاں سے یہ جو شخص ہے جساں سے رہیمداد اور لالی دونوں علیدہ علیدہ ہو جاتے ہیں یعنی لالی رہیمداد کو کہتا ہے کہ تم گار میں بیٹھ ہو اور میں تمہارے لئے کچھ لے کے آتا ہوں لیکن یہاں پہ پھر یہ ان کے راستے علیدہ ہو جاتے ہیں لالی جو ہے وہ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہن جاتا ہے اور وہاں پہ ایک ماسٹر فیض محمد ہے اس کے اتھے چڑھ جاتا ہے یہ ماسٹر فیض محمد علیہ کو اپنے گھر میں رکھتا ہے لیکن ساتھ ہی اپنی ایک بیٹی اس کے سر موننے کی کوشش کرتا ہے یہ شخص یہ ماسٹر فیض محمد جو ہے یہ انڈیا سے آیا ہوا شخص تھا ہجرت کے دران اور یہ وہاں سے جو ہے کچھ نہیں لے کے آتا ہے یہاں پہ آکے ماسٹری چھوڑ دیتا ہے آڑت کرتا ہے پھر اسمگلنگ کرتا ہے اس طرح کی چیزوں میں انوال ہوتا ہے اس کی بیٹی جو ہے لاہور پڑھنے جاتی ہے وہاں پہ ایک پرفیسر جو ہے وہ اس لڑکی کو گندہ کر دیتا ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اب یہ ماسٹر چاہتا ہے کہ لالی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ شادی کر دی جائے لیکن لالی لالی بھی مان جاتا ہے لیکن وہ لڑکی آکے سے بتا دیتی ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ تیرے ساتھ کس طرح کا کھیل کھیلنا چاہا رہا ہے اس طرح پھر لالی وہاں سے بچ کے نکل جاتا ہے راستے میں اسے پولیس کے دوش پولیس کا ایک شخص ٹک رہا تھا اسے یہ پولیس والا لالی کی تلاش میں ہے لیکن جب اسے لالی رشوت دیتا ہے تیسر پہ تو وہ اسے چھوڑنے پہ مادہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ تو ساتھ وہ پولیس والا کہتا ہے کہ ہمارے ڈیپارٹمنٹ کا یہ کتنا بڑا ایک جو ہے وہ تلح حقیقت ہے کہ کام ہم کرتے ہیں لیکن ایوارڈ بڑے بڑے افیسر لے جاتی ہیں اور ہم جیسے کانسٹیبل نیچے ہی رہا جاتے ہیں اس کے بعد لالی نکلتا نکلتا ایک جنگل میں چلا جاتا ہے وہاں پہ ڈاکوں کی نرگے میں آ جاتا ہے ڈاکو اس کو دھال بنا آکے وہاں سے باگ جاتے ہیں اور یہ بچتا بچاتا ایک جاگیردار حیات محمد خان وٹو کے دیرے پہ پہن جاتا ہے یہ بہت ہی ظالم جو ہے وہ ایک جاگیردار ہے حیات محمد خان وٹو اس شخص نے اپنے گھر میں ایک ذاتی جیل بنائی ہوئی ہے وہاں پہ اس نے اپنے بھائی ریاض کو رکھا ہوا ہے اور اس کو نشے کے انجیکشن لگاتا ہے کتہ اس پہ چھوڑتا ہے اس لیے کہ یہ بھائی کو اس لیے وہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ تاکہ جائدات کے ٹکرے نہ ہوں اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ میرا بھائی جو ہے وہ مر گیا اور اس کی فرضی قبر بھی بنا دی گئی ہے اور جو شخص اس کے بھائی کے پاس جا کے یعنی جو نوکر رکھتا ہے نا تو وہ اگر اس کے بھائی کے پاس جا کے اس سے مدردی کرتا ہے تو اس کو بھی مار کے اسی جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ اپنے نوکروں کو اس نے زنخہ بنا دیا ہے یعنی ان کو خصی کر دیا ہے ان سے مردانیہ کا حق بچھین لیا ہے اس کے علاوہ ایک نوکر ایک دفعہ ایک کتے کی خوراک کھا جاتا ہے تو یہ اس کو بھی اس کی زبان کار دیتا ہے دھیور نام کا ایک نوکر ہے اس کی زبان کار دی جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے ہمارے کتوں کی خوراک جو ہے وہ کیوں کھائیا یہاں سے چلنے کے بعد لالی پھر یہ جو ہے ایک ریسٹ آوس میں پہنچتا ہے ریسٹ آوس کے حوالے سے یہ مشہور ہوتا ہے کہ یہاں پہ سایا ہے اور یہاں پہ کوئی نہیں رہتا تو لالی پھر وہاں کے وہاں پہ مالک کے سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ کیا مسئلہ ہے تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک دفعہ ایک بابو اپنی میم کے ساتھ آیا تھا تو اس بابو نے بابو وہ رات کو سو گیا تو اس کی بیوی نے اسے شراب پلائی اور بعد میں ڈرائیور کے ساتھ جو ہے وہ اس نے جسمانی تعلقات قائم کیا بابو جب رات کو اٹھا اس نے ان دونوں کو برہنہ حالت میں لیکھا اور اس کو گولی مار دی تو اس طرح سے ان ہرات سے بھی لالی گزرتا ہے اسی رات جس رات لالی یہ سارا قصہ سنتا ہے وہاں پہ ایک عورت آتی ہے زرینا نام کی تو لالی کو اس کی جبانی پتا چلتا ہے کہ میرا خامن صفدر ہے یہ اوور سیئرز ہے یعنی یہ کسی محکمے میں کام کرتا ہے اس نے ریشوت لی اور اب ایک اور شخص کو ایک اس کی انکوائری کے لیے بیجا ہے تو مجھے یعنی زرینا کو اب ریشوت میں صفدر نے اپنی بیوی کو اس شخص کے لیے رات گزارنے کے لیے بیجا ہے تو کتنی صفاقی اور گندگی جو ہے وہ ایک آفیسرز کی یہاں پہ یہ بھی دکھائی گئی ہے اس کے بعد لالی چلتا چلتا ایک قبرستان میں چلا جاتا ہے قبرستان کے اندر پیر بخش ایک شخص رہتا ہے اور اس کا بیٹا سکندر ہے پیر بخش کی بہو بھی ہے ایک جس کا نام ہے جس کا نام یہاں پہ نہیں بتایا گیا لیکن یہ شخص پیر بخش ایک گورکن ہے یہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے قبریں کھوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ان لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے کہ جو لوگ پنجر چوری کرنے کا کام کرتے ہیں یعنی لاشوں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو چوری کر کے تو ان کو میڈیکل کالجز بغیرہ میں فروکل کرتے ہیں اس کام کے لئے کام میں ان کے ساتھ یہ حیات محمد خان وٹو جو جاگیر دہر ہے یہ بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کانسٹیبل ہے بشیر جو ایک موتر شدہ کانسٹیبل ہے وہ بھی ان کی مدد کرتا ہے اس طرح سے یہ لوگ ہڈیاں پنجر چوری کر کے بیچتے ہیں ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قبرستان میں جوا بھی ہوتا ہے یعنی ایک ایسی جگہ جو عبرت کی جگہ ہے وہاں پہ لوگ مل کے بیٹھ کے جوا کھیلتے ہیں اور اس جوے میں پولیس والے جو ہے وہ برابر ان کی مدد کرتے ہیں کیونکہ پولیس کو یہ بقاعدہ اپنا بھتا بھی ادا کرتے ہیں اس کے بعد چلتے ہوئے لالی کی ملاقات ایک ڈپٹی کمیشنر ہمدانی سے ہوتی ہے یعنی یہ جو ڈپٹی کمیشنر ہمدانی ہے یہ جنگل کے سائٹ سے گزر رہا ہوتا ہے اس کی گاڑی میں پٹول ختم ہو جاتا ہے لالی ملتا ہے لالی اس کی گاڑی کو دھکال گاتا ہے تو وہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب یہ جو ڈپٹی کمیشنر ہمدانی ہے اس کا ایک دوست ہے مہر سلمان یہ اعلیٰ حدے پہ فائز ہے یہ اعلیٰ حدے والا شک جو ہے اس نے اپنے گھر میں یورپی طرز کا ایک کہبہ خانہ بنایا ہوا ہے یعنی کہہ لیں ایک کلب کھولا ہوا ہے جس کا نام پولینیسین کلب رکھا ہوا ہے یہاں پہ ہر مہینے دہ نائٹ آف گریٹ سسپنس منائی جاتی ہے اس کلب کی رکمنیت سات جوڑوں کے پاس ہے اور یہ جو جوڑے ہیں یہ آلہ آفیسرز ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہر ماہ کے انڈ پہ ایک رات وہاں پہ ساتوں جوڑے کٹھے ہوتے ہیں ساتوں کی بیویوں کو مختلف کمروں میں تیار کر کے بیجا جاتا ہے پھر قرآن دازی ہوتا ہے اور کسی کی بیوی کسی کے اور کسی کے بیوی کسی کے حصے میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو اس دفعہ ہوا ایسا کہ جو ایمپائٹ تھا وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی جگہ پھر لالی کو مقرر لالی چونکہ ڈپٹری کمیشنر حمدانی کے ساتھ رہتا ہے اس لئے حمدانی کی نظر ایک امینہ نامی عورت پہ ہے جو بنگالن ہے تو لالی اس کے لئے چٹنگ کر کے تو اس بنگالی لڑکی حمدانی کے کمرے میں بیج دیتا ہے یہاں پہ ان کی شخصیت ان کی شخصیت کے پرت بھی کھلتے ہیں لالی اسے کہتا ہے حمدانی کو کہ تمہیں اچھا لگتا ہے یہ کہ جس کمرے میں تم کسی کی بیوی کو کے ساتھ زنا کر رہے ہو اس کے ساتھ والے کمرے میں کوئی تمہاری بیوی کی جسمانی خطوط ناپرا ہوگا تو حمدانی کہتا ہے کہ ہم سارے رشتے ناتے بھول کے یہاں پہ آتے ہیں اور ساتھ کہتا ہے اگر تم اپنی بیویوں کو جوان رکھنا چاہتے ہو تو ان کا ایک کا دیار پیدا کر دو ان کا عاشق پیدا کر دو پھر یہ صدا جوان رہیں گے تو اسی اسی رات جو ہے وہ ایک خبر آتی ہے کہ ٹرین اُلٹ گئی ہے تو یہاں پہ اب ڈیپٹری کمیشنر بھی موجود ہے ایک ڈاکٹر بھی موجود ہے اور ڈاکٹری کے شعبے کا جو بڑا ہے محکمہ سیت کا وزیر وہ بھی موجود ہے لیکن ان لوگوں کے کان پہ جون تک نہیں رونتی اور یہ اپنی زناکاریوں میں مصروف رہتے ہیں اس کے بعد ہے لالی جو ہے نواز علی کھوکھر ایک جاگیردار ہے اس نے اپنے علاقے میں جو کلر زدہ زمینی ہیں ان پہ شورے کی بھٹیاں لگا رکھی ہیں اور یہ غریبوں کو وہاں پہ شورہ کلر اکٹھا کر کے ان سے شورہ بنانے کا کام دیتا ہے تو ایک اللہ دیتا ہے ایک شخص ہے جس نے وہاں پہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یہ شورہ زدہ علاقے میں کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو یہ جو نواز علی کھوکھر جاگیردار ہے یہ اس کی بیوی کو اٹھا لیتا ہے اس کا چارہ ضد کر لیتا ہے اس کے جو مال میں اشیاء ہوتی ہیں وہ اٹھوا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میرے یہاں پہ کام نہیں کرو گے میں تمہاری بیوی کو نہیں چھوڑوں گا تو لالی جو ہے اس اللہ دیتا سے ٹکراتا ہے اللہ دیتا کی یہ مدد کرتا ہے اور پھر کسی نہ کسی طرح یہ اللہ دیتا کی بیوی کو چھوڑا لاتا ہے اس کے بعد یہاں سے ہوتے ہوئے لالی جو ہے وہ آگے چلتا ہے راستے میں اس کو بھوک لگتی ہے یہ رات کو ایک گھر کی دیوار جو ہے وہ کراسکار کے گھر میں جاتا ہے حمیدہ نامی عورت کا یہ گھر ہے اور یہاں پہ حمیدہ جو ہے ایک عورت ہے جس کا خاون کھیتوں میں گیا لیکن یہ اپنے یار کے ساتھ سرنگرلیاں منا رہی ہے تو یہ بھی پنجاب کی زنی ایک عجیب سی اکاسی ہوئی ہے اور ہاں ایک چیز رہ گئی وہ شروع میں یہ تھا کہ لالی جو ہے وہ ایک گھر میں جاتا ہے وہاں پہ ایک شادہ نامی عورت ہوتی ہے وہ عورت اپنے خامند کو قتل کر دیتی ہے اور پھر اس کو زمین میں بھی دبا دیتی ہے صرف اس لیے کہ اس نے اس کے ساتھ بے فائی کی تھی تو شادہ نامی عورت تھی ہے اس کے بعد ایک نواب فکرو اور گیتی آرہا اس کی بیٹی ہے ان کا قصہ ہے کہ یہ جو لالی ہے یہ جب جاتا ہے ڈپنی کمیشنر حمدانی کے ساتھ ایک جگہ پہ سیر کے لیے تو وہاں پہ نواب فکرو آتے ہیں یہ نواب فکرو انڈیا سے ہجرت کر کے آیا تھا اور وہاں وہاں پہ اس کی کوئی جائداد نہیں تھی لیکن یہاں پہ آکے جاگیر در بن جاتا ہے جائداد اور مختلف کلیم سے اپنی جو ہے وہ جاگیریں جو اپنے نام میں لات کرواتا ہے اب ایک آئیس فیکٹری ہے جو اپنے نام کروانا چاہتا ہے تو حمدانی شرط یہ رکھتا ہے ڈیپٹری کمیشنر کہ اپنی بیٹی کو ایک رات میرے اس پاس بیجو گے تو پھر تو وہ مان جاتا ہے نواب فکرو اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ جہاں تم نے میرے اتنے کام کیا ایک بار اور کر دو تو پھر وہ اس کو اس کے خیمے میں بیجتا ہے اور اس طرح صبح وہ دستگرد دیے جاتے ہیں فیکٹری کے کلیم شدہ کاغذوں پہ اس کے بعد اگلا جو سین ہے ایک میہ سبحان ہے یہ بھی ایک بہت بڑا جاگیردار ہے اور یہ جاگیردار جو ہے یہ بھی اپنے علاقے میں کسی نئے کلیم شدہ شخص کو یعنی ایسا شخص جس کے پاس ہجرت کے بعد زمین حاصل کرنے کا کلیم ہے یہ کسی کو ٹکنے نہیں دیتا تو اب یہاں سے رحیمداد کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ وہ جب لالی سے بچھڑتا ہے تو اس پہ کیا بیٹھتی ہے رحیمداد جو ہے وہ جب لالی سے بچھڑ جاتا ہے تو وہ گار سے نکلتا ہے تو اسے ایک وہاں پہ حکیم نظر محمد نظر آتا ہے یہ حکیم جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے کے لئے یہاں پہ آیا ہوگا تھا تو جب یہ جڑی بوٹیاں اکٹھی کر رہا ہوتا ہے تو رحیمداد اس پہ حملہ کر دیتا ہے اس کو مار ڈالتا ہے ایون اس کے ہاتھ کو چل دیتا ہے تاکہ ہاتھوں کی لکیروں سے بھی بتانا چلے اور پھر اس کے کپڑے بھی اتار کے پہن لیتا ہے اور اس طرح پھر جو ہے وہ شہر کی جانب چل دیتا ہے یہاں سے اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے نور الہی سے نور الہی کے پاس کلیم شدہ جو ہے وہ کاغذہ تھے یہ اس کی جگیر الارٹ اپنے نام کرواتا ہے وہ جگیر میاں سبحان جگیر دار کی جگیر کے ساتھ ہوتی ہے لیکن وہ نور الہی کو وہاں سے نکال دیتا ہے اس کی جگیر پہ قبضہ کر دیتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں مار ڈال لوں گا اور نور الہی جو ہے وہ بچارہ وہاں سے نکل آتا ہے اب نور الہی کے پاس کلیم کے اور بھی کاغذات ہیں تو یہ رحیم داد اس نور الہی کو بھی قتل کر ڈالتا ہے اور اسے کلیم کے کاغذات چوری کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب رحیم داد جو ہے وہ چلتا جاتا ہے اور اس کا واسطہ ایک رحمان شاہ مخدوم جاگیر دار سے پڑتا ہے اس کا واسطہ یہ ایسا شخص ہے کہ جو اپنے علاقے میں مدرسہ سکول مسجد کا وجود ہی گوارہ نہیں کرتا یہ اس کے اپنے بچے جو ہے وہ پڑ رہے ہیں لندن میں امریکہ میں لیکن یہ کسی کے بچوں کو مدرسے اور مسجد میں جانے کی جاز نہیں دیتا صرف اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کمیوں کے بچے پڑ گئے تو پھر ان کے اندر شعور آ جائے گا اور ہماری حکومت وہ ختم ہو جائے گی تو ایک شخص وہاں پہ بنانا بھی چاہتا ہے مسجد لیکن اس کو صرف اس وجہ سے روک دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام میری جاز کے بغیر کیوں کیا رحیمداد ایک مسجد میں جاتا ہے اور وہاں پہ مسجد کے ایک ملہ سے یہ مدد طلب کرتا ہے اس کے پاس بیٹھ کے روٹی کھاتا ہے وہاں پہ ایک شخص آتا ہے جس کا نام نوردین ہے نوردین اسے بتاتا ہے کہ اس علاقے میں ایک جھگیردار ہے جس کا نام حاجی ہے اور حاجی جو ہے اس نے میری بیوی کو اغواہ کر لیا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ میں وہ مجھ سے جانور چوری کروانا چاہتا ہے لوگوں کے تو اب حاجی اور ایک اور میاں داد ہے اس علاقے کا جھگیردار تو ان دونوں کی افس میں دوستی ہے ایک اسی چوری کروا کے دوسرے کے پاس بھی دیتا ہے دوسرا پہلے کے پاس ایک کسی کی لڑکیوں کو اٹھوا کے دوسرے کے پاس دوسرا پہلے کے پاس تاکہ جو ہے وہ موکہ کی مناسبت سے اب بچا بھی جا سکے تو یہ نوردین کی بیوی کو اغواہ کر لیتا ہے حاجی اور اس سے شرط اس کے سامنے رکھتا ہے کہ تم دس جانور چوری کر کے مجھے دو تو پھر مجبورن اسے دس جانور چوری کرنا پڑتے ہیں پھر بھی اس کی بیوی کو نے نٹایا جاتا پھر یہ جو حاجی ہے اس کا ایک کارندہ اس کا ایک نوکر اس کا ایک کتہ چوری کر کے تو کسی اور دشمن کے پاس چلا جاتا ہے پھر اس کو نوردین کو یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ تم جب تک اس بندے کو مار ہوگے نہیں تو تمہاری بیوی واپس نہیں ہوگی پھر وہ کسی نہ کسی دری کے اس بندے کو مار آتا ہے اور پھر اس کی بیوی بڑی مشکل سے واپس کی جاتی ہے اب نہیں امداد جو ہے وہ بہت تھک گیا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں سے کسی طرح ملوں یہ رات کے اندرے میں اپنے گھر جاتا ہے لیکن وہاں پہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اس کے دوست کی باہوں میں ہوتی ہے اس وقت یعنی اس کے ساتھ رنگ رہل یا منا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر عجیب سی قیفیت ہوتی ہے یہ اس کو اس حالت میں چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے راستے میں اس کی ملاقات نجیب نام کے ایک شخص ہوتی ہے یہ نجیب کسی علاقے کا ایک چھوٹا سا زمیندار تھا لیکن اس علاقے کے جاگیردار نے اس سے نہ صرف زمین چینی بلکہ اس پہ مقدمات بنوائے اس کے سالے کو قتل کیا اس کی بیوی کو اپنے بیٹے کی بھرات میں نچوایا پھر اس کی بیوی اسے چھوڑ کے کوٹھے پہ چلے جاتی ہے تو یہ سارے حالات و واقعات اس کے ساتھ پیش آتی ہیں پھر یہ مجبوراً اپنا علاقہ چھوڑ کے تو اس علاقے میں آگے کسی کے ساتھ نے نوکر بن جاتا ہے تو اب اسی گاؤں میں جہاں پہ یہ نجیب سے ملتا ہے یہاں پہ اس کی رہیمداد کی بہن ہے بیگما تو یہ بیگما سے ملنے کی خواہش کرتا ہے یہ بیگما کو بھلواتا ہے اور پھر جو ہے وہ بیگما کو بتاتا ہے کہ میں رہیمداد ہوں تو وہ کسی کو نہیں بتاتی اور گاؤں سے باری سے ملنے آتی ہے رجانہ اب بیگما کا خواہش سمجھ دا کہ یہ کسی آشنا کے ساتھ ملتی ہے پھر وہ رہیمداد کو قتل کر دیتا ہے رہیمداد کی دھاڑی بڑی ہوئی ہے برا حال ہے اس لئے وہ پہچار نہیں پاتا اور اس طرح ایک قتل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ بیگما کو قتل کر دیتا ہے رہیمداد جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے بچ کے نکل جاتا ہے پھر رہیمداد اور اللہ سایہ کا ٹکرو ہوتا ہے اللہ سایہ جو ہے ایک بڑا ہی اچھا شخص ہے اور یہ چھوٹا سا جو ہے وہ ایک ذمہ دار ہے اس کی بیوی کا نام ہے جمیلہ جمیلہ ہجرت سے پہلے ایک ہندو کی لڑکی تھی پاروتی اس کا نام تھا تو مسلمانوں نے اس کو اغواہ کیا اس کے ساتھ زیادتی کی بعد میں اللہ سایہ کسی نہ کسی طریقے اس کو حاصل کر لیتا ہے اس سے شادی کرتا ہے اس کی جاگیر بھی سایہ کو مل جاتی ہے تو اچھا خاصا جاگیر بن جاتا ہے لیکن دونوں میعہ بھی جو ہیں وہ اچھی زندگی گزارتے ہیں اب ان کے علاقے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے احسان شاہ اور احسان شاہ بڑی زہریلا شخص ہے اس نے اپنے گھر میں عورتوں کے لیے بقائدہ ایک محل بنایا ہو ہے جہاں پہ اغواہ کر کے عورتے رکھی جاتی ہیں پولیس اس کی مٹھی میں پولیس والے ہر روز عورتوں سے جسمانی تعلقات قائم کرنے کے لئے اس کی حویلے میں آتے ہیں تو اس طرح سے یہ شخص بہت ہی زہریلا شخص ہے یہ اللہ سایہ کی جائدد حاصل کرنا چاہتا ہے تو رہیمداد جب اللہ سایہ سے ملتا ہے تو رہیمداد کو نوکہ رکھ لیتا ہے اس کے بعد رہیمداد کے پاس ایک کلیم ہوتا ہے تو رہیمداد جو ہے اس کلیم کی مدد سے زمین حاصل کرتا ہے تو ان دونوں کے پاس زمین بڑھ جاتی ہے ادھر احسان شاہی سوچتا ہے کہ ان دونوں کی زمین یہ بھی میرے پاس آنی چاہیے پھر وہ کسی نہ کسی طریقے رہیمداد سے ملتا رہیمداد مراد آگے ایک ہے مراد خان شہانی یہ بھکھر کا ایک شخص ہے اور یہ بھی ایک جاگیردار ہے اس نے بھی اپنے حویلی میں عورتوں کو گوا کر رکھا ہوا ہے اس نے ایک بقاعدہ داغ ہوس بنایا جہاں پہ آلہ نسل کے کتے جو رکھے جاتے رکھے گئے ہیں تو اس طرح سے اگر کوئی شخص ان کے کتوں کے حوالے سے مسئلہ پیدا کرتے اسے مار ڈالتا ہے ایک دفعہ ایک بچہ کتوں کا راتب کھا جاتا ہے تو اس بچے کو اس کتے کے آگے پھینک دیتا ہے پھر آگے سردار منصور ہے اس کا واقعہ تحرہیم داد اس کے پاس کسی طریقے پہنچ ہے یہ سردار منصور اس نے بھی عورتوں کا شبستان سجائے ہوئے ہے یہ اسے ایک عورت سلہری پسند آجاتی ہے اس کو گواہ کرتا اس کا خامن جب آتا ہے اس کو چھڑوانے کے لیے تو وہ اس خامن کو اپنے کتے کے آگے ڈال ہوتے ہیں پھر شہز اور مزاری یہ بلوچ سردار ہے یہ بھی جاگیردار ہے اس کے پاس رہیمداد پہنچتا ہے اس کے ہمیں حالات و واقعات معلوم ہوتے ہیں کہ یہ اپنی بہنوں کے شادی نہیں کرتا رہیمداد جب اس کی اویلی جاتا ہے تو اس کی بہنیں باری باری رہیمداد کے کو اپنی حویلی لے آتا ہے تو اس کے علاوہ یہ اپنے بھائیوں کو جاگیر کے حوالے سے اپنے دونوں بھائیوں کو مروا دیتا ہے اپنی سوتیلی ماں کو کاری قرار دیتا ہے اور اس طرح جاگیر کا اکیلا مالک بن جاتا ہے دوسری طرف لالی اور شادان جو عورت جس کے گار میں یہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے وہ وہاں پہ بٹے پہ کام کرنے والی کسی عورت کو نہیں چھوڑتا یہ چودہ سالہ رانوں کو بھی اس کے جھوپڑے سے اٹھا کے بے دردی سے مسئل ڈالتا ہے اور پھر جنگ عظیم کا ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کس طرح جنگ کے زمانے میں بھی جرائم ہوتے کرپشن سے بچنے کے لئے ہمیں اونٹ کی دھم کاٹ کے دی جائے پھر پیسے ملتے تو اب جس سٹور میں اونٹ کی دھم رکھی جاتی وہ مالک آگے سمان والوں سے مل جاتا اور وہ ہی دھم بار بار سٹور سے نکل کے حکومت کے پاس جاتی پھر پیسے لی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے تو شادہ وہاں سے نکل آتی ہے وہ ہوتے ہوتے اس کے رہیمداد کے علاقے میں پہنچ جاتی ہے رہیمداد شادہ سے شادی کر لیتا ہے لیکن بعد میں شادہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو رہیمداد ہے جو اصل کے نور الہی کے روپ میں ہے جس نے اس کے کلیم پر زمین آسل کی تھی تو شادہ اس کو بھی قتل کر ڈالتی ہے اور خود کو بھی مار لیتی ہے تو اس طرح سے یہ خانی ختم ہو جاتی ہے تو دیئر سامین یہ تھا آج کا ناول امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں پریس بیل آئیکن تاکہ ہر آنے ملے ویڈیو آپ تک پہنچ سکھیں شکریہ اللہ حافظ